ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم تقوی اختیار کریں یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے پرہزگاری اختیار کریں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا تقوی اختیار کرنا پرہزگاری اختیار کرنا کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے گا یہ ایک ایسا وسیلہ ہے ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے ہم جنت کو حاصل کر سکتے ہیں جہنم سے بچ سکتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام عامال کو اچھے انداز میں کر سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے اَفَمَنْ أَسَّسَ بُنِيَانَهُ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضُوَانِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنِيَانَهُ عَلَىٰ شَفَاجُرُ فِنْهَارٍ فَنْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمٍ کہ آپ ہی لوگ فیصلہ کر لو کہ کیا وہ آدمی بہتر ہے جو آدمی اپنا بیسک اپنا بنیاد جو ہے ایسی جگہ پر بناتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسندیدہ ہے راضی پڑتا ہے ایسی جگہ پر اگر وہ اپنے بنیاد کو بناتا ہے وہ اچھا ہے ایسی جگہ پر بناتا ہے جو گڑھے کے گڑھے پر ہے اس کے بازو گڑھا ہے گڑھے کے بازو کنارے پر اپنا وہ بیس بناتا ہے اپنا جو ہے گھر بناتا ہے یہاں تک کہ وہ جو بیس بناتا ہے وہ بھی گر جاتا ہے اور وہ جا کے جہنم میں گر جاتا ہے دونوں میں سے کون بہتر ہے دونوں میں سے وہ آدمی بہتر ہے جو اپنے بیس کو اپنے بنیاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مندی کے لئے بناتا ہے وہ آدمی بہتر ہے تو لہٰذا ہمارا بیسک جو ہے اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کے لئے ہونا چاہیے میرے محترم بھائیو اللہ تبارک و تعالی یہ دنیا جو پیدا کیا ہے بہت ساری حکمتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے انہی حکمتوں میں سے اللہ تبارک و تعالی موسم کو رکھا ہے موسم گرمی کا موسم تھنڈی کا موسم پدھڑ کا موسم اور جو بارش کا موسم تو اس طرح موسم کا رکھنا اللہ تبارک و تعالی ایک حکمت کے ساتھ رکھا ہے اسی لئے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَار اللہ تبارک و تعالی رات اور دن کو بدلتا رہتا ہے آپ دیکھیں گے گرمی کے دن میں دن جو ہے لمبا ہوتا ہے رات چھوٹی ہوتی ہے تھنڈی کے دنوں میں رات جو ہے لمبی ہوتی ہے دن جو ہے چھوٹا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی حکمت کے طور پر جو ہے ہر ایک چیز کو پیدا کیا ہے ہر ایک چیز کو رکھا ہے اور تھنڈی کے دنوں میں اللہ تبارک و تعالی جو تھنڈی پیدا کیا ہے تو اس کی بھی حکمت ہے امام ابن قیم رحمہ اللہ تھنڈی کی حکمت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ تھنڈ کے دنوں میں کیا ہوتا ہے یہ جو گرمی ہوتی ہے یہ زمین کے اندر چلی جاتی ہے پھل وغیرہ جو ہے اکتے ہیں بارش پڑھنے کی وجہ سے تھنڈی آتی ہے برف آتا ہے یہ زندگی میں ایک لازم حصہ ہے اگر یہ تھنڈی نہیں ہے تو پھر انسان کو ہمیشہ گرمی یا جو ہے ہمیشہ بارش کا ہونا یا ہمیشہ جو ہے پھر کا موسم ہونا یہ انسان کی زندگی کے لئے مناسب نہیں ہے لہذا تھنڈی کا ہونا بھی ضروری ہے چند دن کے لئے اور گرمی کا ہونا بھی ضروری ہے یہ جو موسم پیدا کیا ہے اللہ تبارک و تعالی تیار جو کیا ہے یہ حکمت کے ساتھ تیار کیا ہے بغیر حکمت کے تیار نہیں کیا اسی طرح جب تھنڈی کے دن آتے ہیں جو انعام ہمارے اوپر ہیں جو اللہ تعالی کی نعمتیں ہمارے اوپر ہیں ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم پر کتنا مہربان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم پر بہت ساری نعمتیں عطا کیا ہے اسی میں سے کیا اللہ تعالی فرماتے ہیں والانعام خلقہ لکم فیہا دفعوں و ونافع کہ اللہ تبارک و تعالی جانوروں کو تمہارے لئے پیدا کیا اس میں دو دو فائدے ہیں ایک تمہارے چلنے پھرنے کے واسطے آج کل گاڑی ہے اس سے پہلے جو ہے لوگ جانوروں پر سوار ہو کر جایا کرتے تھے دوسرا فائدہ کیا کرمی حاصل کرنے کے لئے بہت ساری چیزیں جو ہے انہی جانوروں سے بناتے ہو آج کل آپ دیکھیں گے جاگٹ وغیرہ بناتے ہیں تھنڈی میں پہننے کے لئے جاگٹ جو بناتا ہے اس میں بہت سارے جانوروں سے چمڑے نکال کر بناتے ہیں تو یہ سب کیا ہے اللہ تبارک و تعالی بنایا ہے تو ہم جب تھنڈی کے دن آتے ہیں تو اللہ کا شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو ایسے جانوروں کو پیدا کیا جس کے چمڑے کے ذریعے سے ہم گرمی کے سامان جو ہے حاصل کر رہے ہیں جب انسان جو ہے تھنڈی کے دن دیکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کا شکریہ اس طرح بھی ادا کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام فصول کو ان تمام موسموں کو جو بیدا کیا باری باری ایک 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 کے بعد ایک جو ہے انسان آرام سے اپنے کھیتوں کو جو ہے اگا لیتا ہے آپ دیکھیں گے گرمی کے دن میں الگ الگ پھلاتے ہیں تھنڈی کے دن میں الگ الگ پھلاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی یہ موقع دیا ہے کہ انسان جو ہے الگ الگ موسموں میں اپنے اپنے طور سے جو ہے کھید میں آرام سے پھل اگا لے اور جو ہے اناج بولے اور اس کے بعد اس سے تجارت کر کے جو ہے پیسے کمائے انسان تھنڈی کے دنوں میں کتنی بھی تھنڈی ہوتی ہے انسان پھر بھی صبح کی فجر کی نماز کے لئے اڑتا ہے کہ نیک بندے ایسے ہوتے ہیں جو فجر کے وقت میں بھی اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے ہوئے اپنے بازو کو بستر سے الگ کرتے ہیں جو بندے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں باخائدہ اس زمانے میں بھی اس فجر میں بھی اس تھنڈی میں بھی اڑتے ہیں اٹھ کے جو عضو بناتے ہیں عضو بنا کر نماز پڑھنے کے لئے جاتے ہیں تو یہ اللہ تبارک و تعالی کو ایسا بندہ بہت زیادہ پسند آتا ہے جو اللہ تبارک و تعالی کا احترام کرتے ہوئے اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنے آمال کو بجا لاتا ہے تھنڈی کے دنوں میں جیسا کہ ہم نے کہا تھنڈی کے دنوں میں کیا ہوتے ہیں رات لمبی ہوتی ہے اور دن چھوٹا ہوتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تھنڈی کے دن میں تم زیادہ زیادہ فائدہ اٹھایا کرو کیوں؟ اس لئے کہ رات لمبی ہوتی ہے اور دن چھوٹا ہوتا ہے تو تم روزہ آرام سے رکھ سکتے ہو تھنڈی کے دنوں میں روزہ اگر تم رکھ لوگے تو زیادہ پیاس نہیں لگے گی زیادہ بھوک نہیں لگے گی کم وقت میں آپ کا روزہ الحمدللہ مکمل ہو جائے گا تو اگر نفل روزے رکھنا ہے تھنڈی کے دن میں تم زیادہ زیادہ آرام سے روزہ رکھ کے فائدہ اٹھا لو اور رات لمبی ہے تو اللہ نے بھی فرماتے ہیں کہ رات میں تم آرام سے ایک چار بانچ گھنٹہ چھے گھنٹہ بھی سو لیے تو آرام سے چھے گھنٹے کے بعد پانچ گھنٹے کے بعد اٹھ کر تحجد کی نماز پڑھ سکتے ہو تو گویا کہ عبادت کرنے والوں کے لیے تھنڈی کے دنوں میں فائدہ ہی فائدہ ہے رات میں آرام سے اپنا نین بھی کر لیے اور تحجد کی نماز بھی پڑھ لیے دوسرا جو ہے صبح میں اٹھ کر جو ہے وہ لو کیا کر لیے اپنا روزہ جو ہے رکھ لیے عبادت کرنے والوں کے لیے تھنڈی کے دن جو ہے فائدہ ہی فائدہ آپ دیکھیں گے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب بھی تھنڈی کے دن آتے تھے میں جو خوش ہو جاتا تھا جب بھی تھنڈی کے دن آتے تھے میں خوش ہو جاتا تھا کیوں مرحبا بشتہ سب سے پہلی بات کیا کہ اس میں اللہ تعالی برکت نازل کرتا ہے یعنی بارش وغیرہ برستی ہے دوسرا کیا میں جو ہے اس میں آرام سے رات میں جو ہے آرام سے سو بھی لیتا تھا اور رات میں اٹھ کر نماز بھی پڑھ لیتا تھا اور صبح میں جو ہے روزہ رکھے کم وقت میں آرام سے روزہ رکھے اپنے روزے کو مکمل بھی کر لیتا تھا تو تھنڈی کے دن ہمارے لیے ہر طرح سے فائدہ پہنچاتے ہیں اسی طرح جب تھنڈی کے دن آتے ہیں تو ہم جہنم کا ایک منظر یاد کر سکتے ہیں کیوں اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ جہنم کی آگ جو ہے اللہ سے شکایت کرتی ہے کہ اے اللہ میں جو ہے اندر سے اندر جل رہی ہوں میں اتنی گرمی ہے میرے اندر آگئی ہے کہ میں اتنی گرمی کو برداشت نہیں کر سکتی بہت زیادہ گرمی ہے تو اللہ صاحب نے کہا ٹھیک ہے سانس ایک مرتبہ لے سکتی ہے ایک مرتبہ جو ہے سانس چھوڑ سکتی ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جو تم گرمی کے دن دیکھتے ہو یہ جب جہنم جو ہے سانس چھوڑتی ہے جہنم کے سانس چھوڑنے کی وجہ سے یہ گرمی کی دن آتے ہیں اور جب جہنم جو ہے سانس لیتی ہے تو یہ ٹھنڈی کے دن جو آتے ہیں یہ جہنم کے سانس لیتے ہو وقت جو ہے یہ ٹھنڈی کے دن آتے ہیں اس کے بعد فرماتے ہیں اللہ کے نبی جہنم میں ایک ایسا عذاب بھی ہے کہ انسان کو جہاں جہنم میں جلایا جائے گا وہیں پر ایک ایسا عذاب بھی ہے کہ انسان کو ٹھنڈی میں رکھ کر جلایا جائے گا برف سے بھی جلتا آپ لوگاں دیکھے رہیں گے برف جو ہے اگر آپ پڑھ کے دیکھیں گے انسان کو تکلیف ہو دی زیادہ ایس پکڑ سکتے نہیں سیم اسی طرح عذاب ہے کہ اس کو برف سے عذاب دیا جائے گا تھنڈی سے عذاب دیا جائے گا یہ جب تھنڈی کے دن آتے ہیں جہنم کی وہ تھنڈی ہے جس کا نام ہے زمحریر اس کو ہم یاد کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جہنم میں زمحریر رکھا ہے یعنی تھنڈی سے بھی انسان کو عذاب دے گا اس سے ہم کیا کر جاتے ہیں آرام سے اپنا پناہ مانگ لیتے ہیں کہ اللہ ہم کو زمحریر سے بچا اسی طرح تھنڈی کے دنوں کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان کے گناہ جو ماف ہو جاتے ہیں تھنڈی کے دنوں میں انسان کے گناہ ماف ہو جاتے ہیں کیا اللہ نے بھی فرماتے ہیں کیا میں تم کو ایسی چیز نہ بتاؤں جس سے گناہ ماف ہو جاتے ہیں کہا کیوں نہیں ضرور بتائیے تو کہا اچھی طرح اضو بنانا کب جب تم کو تکلیف ہوتی ہو یعنی تم کو ناپسند لگتا ہو صبح میں فجر کی نماز ہے زہر کی نماز الگ بات فجر کی نماز ہے اٹھنا اٹھ کے پانی لینا پانی لے کے عضو بنانا بہت زیادہ مشقت ہوتی تکلیف ہوتی لیکن اس میں بھی آپ ویسی تکلیف میں بھی وعداش کر کے عضو بناتے ہیں تو اللہ تبارک وطالعہ اس ایسی عضو بنانے کے وجہ سے آپ کے گناہ کو ماف کر دیتا ہے تو تھنڈی کے دنوں میں ایک فائدہ کیا آپ جوہے عضو بنائیں گے تو آپ کے گناہ جوہے ماف ہو جائیں گے ویسے بھی عضو بنانے سے انسان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں لیکن تھنڈی کے دنوں میں اور بھی ایک فائدہ کیا کہ آپ کے اور بھی گناہ ماف ہو جائیں گے ایک فائدہ یہ بھی اسی طرح تھنڈی کے دنوں کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ ٹھا ہوتا ہے اکثر آپ دیکھیں گے بخار زیادہ آنا خانسی وغیرہ زیادہ آنا اسی طرح جوہے سردی وغیرہ ہو جانا یہ سب عام طور پھر ہوتا ہے تو ایک مرتبہ کیا ہوا اللہ کے نبی ایک صحابیا کو دیکھیں وہ جوہے کآپ رہی تھی بخار آیا تھا ان کو کآپ رہی تھی فرمایا کہ کیوں کآپ رہی ہو تو کہا کہ مجھے جوہے بخار ہو گیا ہے تو انہوں نے کہا کہ لا بارک اللہ مجھے بخار ہو گیا اللہ تعالیٰ جوہے بخار کو برکت نہ دے یعنی ایک بدعا کے طور پر کہا کہ اللہ تعالی بخار کو برکت نہ دے تو اللہ اگرمی نے کہا تم بیماری کو گالی مت دو بخار کو گالی مت دو کیوں یہ بخار آنا بیماری آنا اس سے تمہارے گناہ ماف ہو جاتے ہیں تو لہذا فائدہ کیا ہوگا اگر بخار آتا یا سردی انسان کو ہوتی ہے یا کھانسی وغیرہ ہے تو اس سے انشاءاللہ فائدہ کیا ہوگا آپ کے گناہ ماف ہو جائیں گے اسی طرح آپ جب سردی کے دن آتے ہیں تو ہم کو نیکی کرنے کا ایک اور فائدہ یہ ملتا ہے کہ ہم جو ہے کیا کر سکتے ہیں غریبوں میں غریبوں میں جو ہے بیٹشیٹ وغیرہ کپڑے وغیرہ جو ہے باٹھ سکتے ہیں جیسا کہ اس سے پہلے جو ہے جب مدرسہ تھا یہاں پر تو بچے جو ہے پڑھتے تھے تو ایک باخیدہ ایک آدمی تھے مارٹر کے یا کہیں کے تھے وہ باخیدہ جب بھی تھنڈی کے دن آتے باخیدہ آتے وہ آگے جو ہے بیٹشیٹ جو ہے دے کے جاتے تھے دس دس بیٹشیٹ یا جو ہے ان کا ایک ٹارگٹ تھا پندرہ بیٹشیٹ یا جو ہے دس بیٹشیٹ آگے باخیدہ دے کے جاتے تھے تو یہ نیکیوں کا موسم ہے تھنڈی کے دن میں ہم کیا کر سکتے ہیں ایک فائدہ کہ جو غریب لوگ ہیں یا جو ہے بسر وغیرہ نہیں ہے یا جو ہے جاگٹ وغیرہ تو یہ غریبوں کو ہم جو ہے دے کر نیکی جو ہے آرام سے ہم کما سکتے ہیں تو یہ ہندی کا موسم ہے یہ ہر اعتبار سے ہمارے لئے کیا ہے فائدے کا موسم ہے ہر اعتبار سے چاہے نیکیاں کمانے کے بارے میں ہو اپنے گناہوں کو معاف کرانے کے بارے میں ہو تو اللہ تعالیٰ جو بیدہ کیا ہے یہ موسموں کو ہر ایک موسم میں کچھ نہ کچھ جو حکمت ہے بغیر حکمت کے کوئی چیز پیدا نہیں کیا ہے یہ بات اگر ہم سمجھ لیں گے تو آرام سے ہماری زندگی چل سکتی ہے